جیس سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہمارکا ٹیچر راہر محمود آج ہم لوگ کمپیوٹر نائنٹھ کلاس کا یونٹ نمبر ون کا جو ٹاپک بسکس کریں گے وہ ہے فلو چارٹ تو سٹوڈنٹس اگر آپ نے اس سے پہلے فلو چارٹ کے لیکچر نہیں دیکھے نہیں سنے تو وہ بہت ضروری ہیں تو آج کا لیکچر ہے سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لاسٹ والے لیکچر فلو چارٹ کے دیکھیں جس میں ہم نے فلو چارٹ کے دیفنیشن فلو چارٹ کے سمبرز اور اس کی بیسکس اگزمپل جو ہے وہ ڈسکس کی تھی تو اینی ہو پھر بھی اوپر جو ہے آپ کو ایک ڈسکریپشن میں آپ کو ایک لنک نظر آئے گا اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو فلو چھوڑ کے چارٹ کے سب کے ساتھ جو ہے ہوں لیکچر نظر آ جائیں گے یا پھر آپ کو اوپر ایک آئی بٹن نظر آ رہا آپ اس کو کلک کریں تب بھی آپ کو فلو چارٹ کے پریویس لیکچر آپ کو ویو ہو جائیں گے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں یہ پیپر پارٹ ہوگی اسے بہت امپورٹنٹ ہے تو ٹریکٹیکلی اگر آپ کمپیوٹر سٹوڈنٹس کے بعد ٹریکٹیکل لائف میں آنا چاہتے ہیں کمپیوٹر فیلڈ میں یا ابھی اینے ٹیچر آپ کام کروا رہے ہیں تو یہ ایک لوجیکل بھی ہے اور ٹیکنیکل بھی ہے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ آج یہ ہے کہ آپ نے ایک فلو چارٹ جو ہے وہ ڈرا کرنا ہے ڈرا 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 ڈا ڈسپلی ڈا 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 یا یوزر سے ہم نے انپوٹ لیں then ہم نے ایک ویڈیابل لیا لارچ کے نام کا اس میں ہم نے ازیوم کیا لیٹ کیا کہ یہی ویڈیابل جو ہے یہ گریٹر ہے لہٰذا ہم نے اس لارچ میں این ون کو پٹ اپ کر دی اور آپ کیا کریں گے ٹیکنیکلی لوجیکلی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا کہ ہم نے این ون کو لارچ ویڈیابل میں پٹ اپ کیا ہے یہ ہی بڑا ہے یا پھر پوسیبل ہے کہ این ٹو بھی بڑا ہو پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ چیک کریں گے این ٹو ہی بڑا ہے یا پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ این ٹری بڑا ہو تو ہم نے لیٹ سیج کہ یہ ازیوم کا لیٹ کہ این ون ہی بڑا ہے تو نیکس سکیج میں ہم نے چیک کیا کہ اگر این ٹو جو ہے وہ لارچ سے بڑا ہے اس سکیج میں ہم نے لارج میں n1 جو ہے وہ assign کروا دیا لہٰذا لارج variable کے اندر اس وقت n1 ہے اب ہم لوگ n1 کو یا لارج کو جس میں n1 کی value ہے چیک کریں گے اس n2 کے ساتھ n2 is greater than large اگر تو واقع n2 جو ہے وہ greater ہے لارج سے means کے n1 سے تو ہم لوگ فوراً yes کے decision پہ large میں n2 assign کرتے ہیں ادروائی اگر نہیں کہ n1 ہی بڑا ہے اس کی نسبت تو ہم لوگ کیا کرے گے اس no کے decision پہ ہم لوگ پھر چیک کریں گے کہ n3 جو ہے یہ والا number جو ہے اب اس کو چیک کریں لارج کے ساتھ کہ اگر n3 بڑا ہے تو کیا کرے اس کو large میں n3 assign large میں and n3 variable کی value ھوٹا کھڑے اور پھر large جو ہے وہ print کھڑے جی سوڑنس یہ تھا ایک چوٹہ سا ہمارا problem کہ ہم نے تین numbers میں سے بڑے number کھڑا ہے وہ print کرنا ہے یا ہم نے trace out کرنا ہے تو technically ہم لوگ ایک first value کو assume کر دیتے ہیں کہ یہی بڑی ہے اگر پھر ہم لوگ اس value کو اس n1 کے ساتھ چیک کرتے ہیں اگر تو یہ بڑی ہے تو اس میں یہ کو top کر دیں نہیں تو اس کے اندر آج کا ہمارا چھوٹا سا lecture اور یہ تھا آپ کی بک نائم بک بک اگزیمپل ہم نے 8 discuss کی ہے امیر ہے کہ بات آپ سمجھ آئی ہوگی اگر ساتھ سمجھ آئی ہے تو اپنے خوش ہو کے لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی کرنا ہے پھر سے ملیں گے اگلے